بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ناظر بلو چھیکنے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں چیف جسٹس افاقستان جسٹس قاضی فیض ایسا کیا تین سال کی توصیل لینے جارہے ہیں خود عدلیہ سے باتیں نکلنا شروع ہو گئیں وہ جو کل محافظ تھے چیف جسٹس قاضی فیض ایسا کے حق میں بات کرتے تھے آج وہ مخالفت پر اتر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ معاملہ گڑبر نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن چکے ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی جس طرح چسٹس قاضی فیض ایسا ترجمانی کر رہے ہیں وہ کوئی ان کا وقیل بھی ہے شاید ایسا نہ کر سکے جس طرح ریاض پیرزاد ہے مختوم علی ہے اس طرح کے لوگ بھی نہیں کر سکتے خصوصی ویڈیو ہے وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ چسٹس قاضی فیض ایسا سب کیا بچا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اہد میں یعنی کہ میرے دور میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عطلیہ کے باپ ہیں لہٰذا پچھلے باپ نے جو کیا وہ غلط ہے اس کو میں ٹھیک نہیں کروں گا لہٰذا میری ذمہ داری میرے اہد تک ہے لیکن لگتا ہے کہ ان کے اہد میں کچھ غلط ہوا ہی نہیں وہ جو چھ جلز کا خط ہے وہ کسی اور کے اہد میں آیا وہ جو عمران خان کے خلاف اڈیالہ جیل میں جس انداز میں سماتے ہوئی رات بارہ بارہ بجے تک اور ڈے بائی ڈے سمات کر کے اس کیس کو نمٹایا گیا اور ایک سابق وزرزم کو انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے حتیٰ کہ ادت جیسے غلیز کیس میں سزا دی گئی اکتیس سال تک عمر قید سزا دی گئی وہ کسی اور دور میں ہوئی اور کسی اور دور میں مداخلت ہوئی کسی اور دور میں ان کو جو ہے تین سو بیاریس کا بیان نہیں دینے دیا گیا کسی اور دور میں جو ہے سرکاری گواہ اور سرکاری وقیل جو ہے کھڑے کر کے حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو ان کی کہتے ہیں نا وقیل کرنے کی بھی اس طرح منظور نہیں کی اور ایک دن کا ڈیفرنس یعنی کہ ایک دن کے لیے اس التجاج جو تھی کہ آپ اس سماعت کو ملت بھی کریں گے وہ بھی قبول نہیں کی وہ کسی اور دور میں تھی بہت ساری باتیں اہم بات یہ ہے کہ جیسٹس سابق جو جنرل ہے لودھی صاحب لیفٹری جنرل انہیں کوشش شروع کی اس کی ایک ریپورٹ ہے جنہاں آپ ہو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ خبر ہے کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں کس طرح مسالیتی کردار ادا کرنے چاہ رہے ہیں اس ساتھ یہ کہ عمران خان صاحب کو ایک اور نیپ کے کیس میں گرفتار کرنے کوشش کی جائے کیونکہ اگر صلح نہیں ہوتی مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے عمران خان سے NRO نہیں ملتا عمران خان سے NRO کیسے اس کا آگے جل کر بتاؤں گا تب عمران خان کو ایک اور کیس میں گرفتار کرنے اس سے پہلے کہ ہم آگے میں ارس تخصے گئے آپ نے ہماری یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا چنل کو سبسکرائب کریجئے بیل گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نیفیش کرنے سے دیں یوں آپ کا میرے تعلق جوہے جولہ رسلہ کے اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنے کیمٹی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو پہلے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب پر جناب ایک نیا کیس جو ہے توشہ خانہ کا جس کو یعنی کہ چھپایا گیا دو حصوں میں تقسیم کیا گیا پہلے یہ کہ کم قیمت لگائی گی اب یہ کہ غیر قانونی طور پر یہ تحتائف جو ہے فروخت کیے گئے ہیں بیچے گئے ہیں اور اس حوالے سے یہ سولہ اپل کا نوٹفیکشن ہے جو آپ کو سکرین پر چلتا وہ بھی نظر آ رہا ہے یہ رابل پنڈی میں جو ہے عمران خان کو جو ہے جیل میں جو ہے نائب رابل پنڈی میں بلائے گئے عمران خان صاحب کو مشہ بی بی کو بلائے گیا تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا طائف غیر قوی طور پر فروخت کرنے کا الگ سے کیس بنایا گیا اور اس کیس میں اب تک تحقیقات میں مزید تیزی لائی گئی ہے یعنی کہ کوشش یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات فیل ہوتے ہیں جس پر عمران خان صاحب کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ آگے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ جنرل لوڈی کرنا کیا چاہ رہے ہیں ان کو کیا ٹاسک سوپا گیا ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ایک اور کیس میں یہ گرفتاری ڈال دیں گے اور وہ کیس یہ ہے یہ کہ غیر قومی طور پر انہیں تحقیق فروخت کی ہے پہلے کیمتو کا تائین کا معاملہ تھا آپ جو ہے غیر قومی طور پر فروخت کا معاملہ ہے بارا جناب یہاں پر اگر میں آپ کو بتا ہوں کہ جنرل لوڈی صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اسٹالشمنٹ اور اداروں اور سیاستدانوں میں وہ یہ ایک جسٹر دے رہے ہیں کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی چیز پر اتفاق ہو جائے اب اہم نقات سنتے جائے کہ چھ ساتھ اہم نقات ہیں سب سے پہلے جناب یہ ہے کہ تجاویز اس کا یہ ہے کہ جناب کہ قومی سیکیورٹی کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس بلا جائے جسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہتے ہیں اور اس اجلاس میں چیف جسٹر پاکستان ملک کے تمام فریقین کو دعوت دے کر مسالیتی امور پر بات کریں یعنی کہ گیند جاری ہے فیض عیسیٰ کے کورٹ میں آگے وہ کہتے ہیں کہ سیاسی حریف گروہوں اور اداروں کے خلاف ہر طرح کی بدزبانی اور چارہنہ موقف کو روکا جائے سطح پر انتقامی کاروائیاں وہ بھی بند کی جائیں ساز و حکومت کو مشورہ بھی دی رہے ہیں کہ وہ یہ کام بند کریں تاکہ ایک اعتماد سازی کی جو فضاء ہے اس کو قائم کیا جائے بحال کیا جا سکے آگے جنہاں آپ کہتے ہیں کہ انتخابی شکایات کی حوالے سے عدلیہ اور ٹربینلز کو ازاد فیصلے کرنے دیے چاہیں جو فیصلے چیلنج ہیں اب اسٹیبلشمنٹ اس کو مداخلت نہ کرے ایک ریاض سے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے عمران خان صاحب کا موقف بھی درست ہے یا زدال عدال عزال فیصلے ہوں گے تو دیفنیٹلی جیسے کل دو سیٹیں عمران خان صاحب کو واپس سنیئے جن میں ایک اینے چون اور دوسری پی پی ایک سو ایک سٹ تو یہاں پر پیٹھی ہے کہ امیدوار جو ان کو دوبارہ گنتی میں ہرائے گیا تھا وہ کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ اس طرف ایک پیش رفت سمجھ سکتے ہیں اور آگے سنیئے نا موجود حکوم تو یعنی کہ وفاق اور تمام صبحوں کو کم از کم دو سال دوزر پچیس کے آخر تک چلنے دیا جائے یعنی کہ عمران خان صاحب اگر باہر آئے ہیں تو ان کے لئے کوئی ایسی مشکل نہ بنا دیں احتجاجی تحریفی مسئلی حکومت نہ چل سکتے دو سال تک کم از کم جیسا بھی ہے اس سٹک کو چلنے دیں اچھا جو لوگ انتخابی نتائج کو قبول نہیں کرتے وہ پور آمن رہ سکتے ہیں انہیں خاموش احتجاج یعنی کہ بعضوں پر پٹیاں باندھ کر بس اس حد تک احتجاج کی اجازت ہو ان کو کرنے دیا ہے جن میں تشدد کا انصر نہ ہو ان دو برسوں کے دوران سرکوں پر یا بڑے پیمانے پر مظاہریں نہ کیے جائیں خاموشی اختیار کی جائیں اور حتیٰ کہ آگے ایکسٹینشن بھی ہو جائے یہ میرا پرسنلی ایک جملہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک تانس سمجھ لیں کہ اس ملک کا علمیہ یہ ہے پچھتر سال سے کہ جب یہ ایکسٹینشن قریب آتی ہے تو لوگ سرکوں پر آ جاتی ہیں پھر ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کو بلیک میل کر کے اس کو وہ کیا جاتا ہے لیکن ایڈ ڈا اینڈ کیا ہوتا ہے آگے حالات خراب ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ کمیٹمنٹ ہو جاتی ہے ان کو حق اقتدار میں لائے جاتا ہے اور جس سے ایکسٹینشن لی جاتی ہے وہ پھر نئے کیسز بگتا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک تاریخی علمی ہے جو طول تاریخ سے چلا رہا ہے ٹھیک ہے جناب ان دو برسوں کے درانس سرکوں پر بڑے پر احتجاجی مزاری نہ کیا جائیں تنظیمی مقاصد کے لیے احتجاج کیا جائے تو کوئی ہرڈل نہیں ہوگی تو یہ ہے جناب جنرل لودھی کا پلان جس پر عمل کرانا چاہتے ہیں اور عمل کرانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اگرے دو سال کے بعد یعنی کہ یہ بھی سیٹ اپ جو ہے تین سال سے زیادہ نہیں چل سکتی تو ظاہر ہے کہ جس کی عمام میں جڑے نہ ہو فارم فاری سیون کی پیداوار ہو فارم فاری فائیو کو ریجپٹ کیا گا اس کو الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دے اور یہ کہ الیکشن کمیشن اپنے انتخابی نشان پر رکھنے والے سوالات پر تو کچھ بھی نہ کرے لیکن ایک پارٹی کو دبانے کے لئے تیسری مرتبہ اس کے انٹر پارٹی الیکشن کو ریجپٹ کرے اعتراض آئید کرے تیسری مرتبہ الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض آئید کیا ہے لہٰذا الیکشن کمیشن کا اپنا جو معاملہ ہے وہ بھلا کہہ کہتے ہیں ڈاما ڈول ہے اور اس کے پر کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اس وقت قومی اداروں کی حالت ملکل پتلی ہو چکی ہے جیسے کہ مائی کا مہینہ تو آغاز ہو چکا ہے یکم مائی ہے تو اب نو مائی ہونے والا ہے نو مائی آنے والی ہے اور اس وقت سے تنزیہ پوسٹے بھی شروع ہو چکی ہیں لیکن اہم سوال ہی ہے کہ یہ ایسا ہوا کیا ہے آپ نے پولیس کو اس حد تک دیمورالائز کر دیا اس کو اس طرح کرپشن کی طرح دھکیل دیا کہ ان کو فری ہیڈ دے دیا کہ جس گھر پہ چڑ جاؤ جس کے اوپر کیس کرو جس کے اوپر جو ایف ای آر درج کرنا چاہو مقدمات درج کرنا چاہو آپ سے کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی اب آتے ہیں چیف جسر قاضی فیضی صاحب کی جانہوں جو کہتے ہیں سب اچھا ہے سب اچھا ہے ایسا اچھا ہے کہ ان کے دور میں کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا نہیں یعنی کہ دودھ اور شہد کی نہریں بند ہو گئی ہیں خفی آئیداروں نے اپنی مداخلات بند کر دیا لکھ کر دے دیا عجیب ہے سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ارل یا برمتی اللہ جان کے ساتھ سینئر ریپورٹر کی گفتگو ہوئی ہے ذرا وہ بھی سن لیجیے وہ کہتے کیا ذا ہوگا کہ دال کالی نہیں پوری دالی کالی ہے اور آپ تو ایکسٹینشن کا معاملہ ان کا جا ہے تو توسیع کا معاملہ جا ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ توسیع دی جائے جب سے وہ چیف جستد بنے ہیں مطاعت رویہ اچھی بات ہے کہ گورننس کے معاملات میں نہیں لیکن جس طرح وہ چیزوں کو کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو برادری ہے جو انڈیپنڈ ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ تو آج بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شریف الدین پیزادہ اور مخدوم علی خان یا حفیظ پیزادہ وہ بھی اتنا اچھا کیس اسٹیبلشمنٹ کا پلیڈ نہ کرتے جس طرح قاضی فائیسہ صاحب نے کیا وہ جب بھی ہوتی تھی بات تو وہ کہتے تھے کہ ذرا وہ انٹرنل انٹرفیرنس کی بات پہلے کریں جب بھی یہ ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے کہ ڈیوڑ کرنے کی اور کہتے تھے کہ جی انٹرفیرنس تو فیملی کی بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا کی طریقے بھی ہوتی ہے وکیل بھی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور انٹرنل وہ زیادہ مسئلہ ہے اچھا آسف سعید خوصہ بندیال صاحب گلزار احمد ان کے دور میں جو کچھ ان کے ساتھ بیٹی وہ ابھی اس تک فسے ہوئی ہیں اس وقت تک اسٹریبلشمنٹ ان کی اس تک رکی ہے آج پھر انہوں نے تین چار دفعہ پی ڈی آئی کا تانہ دیا کہ اس وقت کیا تھا یہ دیکھا جائے تو پھر نون لیگ بھی ماضی میں یا بھی پارٹی کی بھی ماننے کی بات نہیں جسٹر منصور علی شاہ جسٹر قاضی فہ جیسا میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے حل فٹائے آئین کے دفعہ مگر جسٹر منصور علی شاہ اور چیز جسٹر قاضی فہ جیسا وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جناب ماضی کی باتیں بھول جائیں تو کیا آئین میں جب وہ حلف اٹھا رہے تھے کہ ہم آئین کا دفعہ کریں گے تو انہوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ ہم جو ہیں ماضی کی باتوں پر مٹی ڈال دیں گے اور تجویز مانگیں گے کیا آئین کا اس طرح دفعہ ہوتا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں نظر آ رہے جسٹر منصور علی شاہ اور قاضی فہ جب بھی کوئی سیاسی معاملات کے کیس پیشاورہ ایک اوٹ میں آتے ہیں مجھے تو کوئی سنلی اندازہ لگا لیا یہ پک رہا ہے یہ ہو رہا ہے لیکن قاضی فیضہ تو کہتے ہیں بالکل سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تب تکرین مجھے جانتے دیجئے اللہ حافظ و ناصر